تو جس سے اس نے ان تین مقاصد کو سامنے رکھ کر تیس سال سارس کی سونہ گھٹے دکان پر میںٹھا سوہوں سے شار تک ارتے اٹھائیں مقصد یہ تین تھی تو زندگی مزرین وہ گھڑاتے نہیں گیا پھر گلاو آگیا پھر قبر ہے پھر حشن ہے میں قربان جاؤں کہ جس نبی کی وجہ سے ہمارے دنیا بھی سمر گئے قبر بھی حشر کی سامنے اتا کی کسی کا حضور نے ہمیں بہت کچھ دے حضور علیہ السلام نے سنیے اب یہ آخری سٹیٹ سے دنیا گزر گئی کرتے ہیں ان لوگوں کو آخر قبر گزر گئی حشر کے لیے پھر ون ٹو ون کو لکات ہونی ہے اس سے جس کو سچ دیکھا ہے دیکھا ہے میں نے حدیث میں پڑھا ہے جیسے چوڑری راج میں چاند نظر آتا ہے حضور علیہ السلام تو آپ نے راج کو ایسے دیکھا ہے اب کیسے دیکھیں گے وہ ہماری زمان میں دیکھنا برادر مقاصر جیب جیب نیا میں گزر کے چلا گیا بجوں کا مقدر بجوں کی صاف گزر گیا کسی کا بگروز نہیں مرا کسی کی جیب نہیں کھائی کسی کی کوئی نہیں کھائی کسی کو یہ ہاں نہ دکھا کے دوسرا ہاں نہیں ہم وہ ٹیک ٹیک اس کے بات کرتے ہیں چلا کیوں کرتے ہیں کونوں کی مطلب بنائے جدہ دھوڑا بندائے وہاں چھوڑا دیکھا ابھی کار دیکھا یہ تو مجالہ نہیں دیکھا وہ تو دیکھ رہا اس کے ہاتھ میں تیرا سانس چلتا ہے میرے گریب آگر نے ساتھ رمایا برادرم بڑی کام کی باتھی پتی تائم چتم کر دوں گا حضور نے فرمایا یہ بندہ جس کے زندگی میں کربا کے دین مقصد تھے جب یہ سارے سفر تائے کر کے اپنے رب کے آگے جائے تھا میں جو لفظ بڑھوں کا مجھے ٹھڑ پہنچے گی حضور نے جو فرائی کر پھائی سنید لغی اللہ تعالی جو بل قیام نیزی تین مقاصر نیزی میں کربا کے رکھ کر اندہ سے جب جیبتہ ملاقات کرے گا فرائی بھائی جو بیضلو کا ملائیدت مدرے اس کا چہرہ ایسے چوا کر ہاں بھگا جیسے جو بھی کچھاں زیراہ